دنیا میں انوکھا تو بہت کچھ ہے لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ اسے انوکھی دنیا میں کچھ انوکھے شہر بھی موجود ہے تو آپ یقین کریں گے شاید نہیں پر یقین مانیے آج کئی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے ان انوکھے شہروں سے روبروک کرنوانے والا ہوں جن کے بارے میں آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا کھوبر پیڈی آسٹریلیا زمین کے نیچے بسے شہروں کے بارے میں آپ نے کسی مووی یا کسی کہانی میں ضرور سنا ہوگا لیکن آسٹریلیا میں موجود یہ شہر ان کہانیوں کو سچ بنا دیتا ہے جی ہاں سکرین پر جو جگہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے اسے اصل میں کوور پیڈی کے نام سے جانا چاہتا ہے یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں لوگ زمین کے نیچے اپنا گھر بنا کر رہتے ہیں اگر آپ آسٹریلیا کے دکشن میں جائیں گے تو آپ اس عجیب اور انوکھی جگہ کو پائیں گے اب یہ جگہ اتنی خاص کیوں ہیں اور خیر میں آپ کو اس کے بارے میں بتا رہا ہوں تو بھائی لوگ اس جگہ کا ٹویسٹ یہ ہے کہ یہاں دنیا کے سب سے زیادہ دھوٹیا پتھر یعنی کی آفلز پائے جاتے ہیں اور اس لیے کوور پیڈی اتنی زیادہ فیمز ہے اب اس جگہ کی خاصیت یہی خط نہیں ہوتی کیونکہ یہاں پر زیادہ تر گھر پتھروں کے کھدانوں اور کچھ پہاریوں میں کھدائی کر کے بنایا گئے اب آپ سوچ رہوں گے آخر ایسی کیا نوع بتا گئی کہ لوگوں کو گھر بنانے کے لیے زمین کے نیچے گھسنا پڑا اصل میں یہاں پر لوگ زیادہ گرمی سے بچنے کے لیے گھروں کو زمین کے نیچے بناتے ہیں لیکن یہاں پر صرف گھری زمین کے نیچے نہیں ہے بلکہ لگ بلکہ سبھی چیزیں یہاں دھرتی میں سمائی ہوئی ہے کینگڈوم آف لٹل پیپل چائنا یہ چائنا کا وہ شہر جو آپ کو پریوں کی یاد دلا دے گا اصل میں یہ شہر کتاب اور کہانیوں میں پریوں کے شہر کی طرح ہی لگتا ہے کیونکہ اس شہر میں سارے بونے لوگ رہتے ہیں اس لئے اس شہر کو فارم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بلکل چھوٹا سا ہے اور اس میں بونے لوگوں کو نوکری دی جاتی ہے اس شہر کو سپٹیمبر 2009 میں بسایا گیا تھا اور اس پوری طرح سے اس شہر کو بسانے میں سال 2010 تک کا وقت لگ گیا تھا باقی اگر نوکری کے بات کرے تو یہاں 100 سے زیادہ لوگوں کو 19 سے 48 سال کا بتایا گیا ہے اور اس شہر میں رہنے کے لئے کچھ شرطیں ہوتی ہے جیسے نوکری کرنے کے لئے یہاں لوگوں کا کم سے کم 51 انچ لمبا ہونا ضروری ہے یہاں تک کہ یہاں بونے لوگوں کے سونے اور رہنے کا سارا انتظام یہاں کی سرکاری کرا دیتی ہے اور ان کے انٹرٹینمنٹ کا دھیان رکھنے کے لئے یہاں آرٹس لوگ بلائے جاتے ہیں جیسے ڈانسر تو ٹورسٹ کے آنے کے بعد یہاں انہیں انٹرٹین کرتے ہیں اور یہاں ایک بورڈنگ ہاؤس بنایا گیا تاکہ لوگ یہاں انجوائے کر سکیں یہی وجہ ہے کہ یہاں دنیا کے کئی کونوں سے اس شہر میں لوگ بونوں کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں میاں کی زیما جاپان جاپان کا وہ شہر جو بیسے تو دنیا کے ڈبل اپ نیشن میں سے ایک ہے پھر یہی شہر جاپان کا ایک ایسا شہر ہے جو کہ ایک آئیلنڈ پر بسا ہوا ہے اور وہ بھی اس آئیلنڈ پر جہاں ایک جوالا مکھی سلگ رہا ہے یہاں تک کی کئی بار بلاس بھی ہو چکا ہے جس کی وجہ سے یہاں سلفر ڈائی اوکسائیڈ گیس ابھی بھی نکلتی ہے وہ بھی بہت زیادہ کونٹیٹی میں جس کی وجہ سے ہوا میں بہت زیادہ سلفر ڈائی اوکسائیڈ گیڑی مار رہی ہے جس کی وجہ سے یہاں ہوا میں زہر گھوم رہا ہے اور یہی وجہ کہ یہاں لوگوں کا سب سے اچھا دوسر فیس ماسک ہے اس لئے لوگ کبھی ماسک نہیں اتارتے 14 جولائی سال 2000 کو یہاں جوالا مکھی فٹا تھا جس کی وجہ سے یہ شہر کھالی کروا لیا گیا تھا اور اس کے چار سال بعد یہاں کے لوگوں کو یہاں واپس رہنے کے پرمیشن دے دی گئی لیکن گیس ماسک ساتھ رکھنے کی ہدایت بھی دے دی گئی کیونکہ ابھی بھی یہاں ہوا میں بہت زیادہ سلفر ڈائی اوکسائیڈ موجود ہے ٹیمز ٹاؤن چائنا چین کی اکنومی پچھلے کئی سالوں سے کافی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور ایسا کہا جاتا ہے کہ دنیا کی دوسری سبسپڑی اکنومی چین کی ہے اب چین اپنے اکنومی کو بنایا رکھنے کے لیے نئے نئے شہر بسا رہا ہے اصل میں یہ وہ شہر ہے جس سے بنانے کے لیے زیادہ ٹائم نہیں لیا گیا لیکن آج یہ ویران پڑے ہے جس میں ایک شہر ہے چین کا تھیمز ٹاؤن جسے انگلنڈ جیسا دکھانے کی کوشش کی گئی اس کا نام بھی لندن کی ندید تھیمز کے نام پر رکھا گیا اس شہر کی ساری گلیاں گھر سڑکیں سب کچھ انگلنڈ سے کافی کیا گیا اور یہ شہر چائنا میں چھوٹے انگلنڈ کی طرح نظر آتا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ اس شہر کو انگلنڈ کی طرح بنایا گیا اس لئے اس کا نام ہے بلکہ یہ پوری طرح سے کھالی پڑا ہوا ہے اور اسی وجہ سے اسے گوز ٹاؤن بھی کہا جاتا ہے سینٹریلیا پینسویلینیا یو ایسے سینٹریلیا ایک بورو اور کولمبیا کاؤنٹی کہ پینسلوینیا میں امریکہ کا ایک شہر ہے اور اس کی عبادی دوہزار دس میں کیول دس ہزار تھی اور سال انیس سو اسی میں ایک ہزار سے زیادہ تھی اب یہ خاص کیوں ہے تو معاملہ یہ ہے کہ اس شہر کے زمین کے نیچے اکثار آگ دھدکتی رہتی ہے ایسا اس لئے ہے کیونکہ سال انیس سو اسٹھ میں یہاں کولے کے کھدانوں میں آگ لگ گئی تھی اور وہ آگ آج تک نہیں بجھی ہے اس لئے اس کا ایمپیکٹ زمین کے نیچے سمجھ آتا ہے یہ شہر ایک وقت میں بہت ہی تیزی سے گروہ کر رہا تھا اور یہاں بہت ساری کولے کے کھدانے تھی کافی لوگ اس کھدان میں کام کیا کرتے تھے اور جب انیس سو اسٹھ میں کولے کے کھدانوں میں آگ لگ گئی اور اس پر کابو نہیں پھایا گیا تو یہ شہر تباہ ہو گیا اور یہی وجہ ہے کہ آج یہاں وہ لوگ رہتے ہیں جنہیں اپنے آخری سمیں اسی شہر میں بتانا ہو اور ایسا کہا جاتا ہے کہ آگ دو سو پچاس سالوں تک بھی نہیں بجھنے والی ہے اور تب تک اس شہر میں کوئی رہنے نہیں آنے والا ہے اوروبلے اوروبلے بھارت کے تامل لادو میں بسا ہوا ہی ایک شہر ہے اس کے کچھ حصے میں پھونڈے چیری آتا ہے اس شہر کو 1968 میں میرا الفاسا اور روجر انگر نے مل کر بنایا تھا اسی وجہ سے اسے بھارت کا سب سے اچھا اور سنسکاری شہر مانا جاتا ہے سچ کہو تو ایسا شہر بسانے کا سپنا میرا الفاسا نے دیکھا تھا کہ ایک ایسا شہر ہو جہاں کسی بھی دیش کے لوگ منا کسی جاتپات اور دھرم کے بھید بھاو کے آپسی بھائی چارے سے رہ سکیں اور 2018 میں اس شہر کے ٹوٹل پاپولیشن 2814 کے قریب ہے اور حیرانی کے بات یہ ہے کہ اس میں سے زیادہ ودیشی ہے اور یہاں کوئی بھی اپنی پروپرٹی کا مالکانہ حق نہیں رکھتا پیسے کا لیندین تو نہ کے برابر سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہاں یہ گول سا دکھنے والا مندر ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں سبھی دھرم کے لوگ اپنے بھگوان کی پوجا کر سکتے ہیں اس لئے شہر آج دنیا برمی فیمس ہے تو اگر آپ یہاں جانا چاہیں تو بڑی آسانی سے یہاں آپ جا بھی سکتے ہیں تو بھائی لوگ یہ تھے دنیا کے ورنوں کے شہر جہاں جانا شاید لوگوں کا سب نہ ہو سکتا ہے اگر آپ بھی ایسی کسی شہر کے تلاش میں جہاں موت تانڈا کر رہی ہے لیکن شانتی بھی ہاں موت کو اپنے اشاروں پر نہ چانے کا کام کرتی ہے تو بے جھجک ہو کر آپ ایسی جگہوں کا ٹکٹ کٹا سکتے ہیں باقی اگر ویڈیو امیزنگ لگا ہو تو اس کے لئے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور ہمارے بیچ کو فالو ضرور کیجئے گا